اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر اتیق چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں آس نیوز ایش ڈی ٹی وی زندگی کے حسین لمحات آس نیوز کے ساتھ اور آج ہمارے حسین مہمان ہیں جناب زائر خان سواتی صاحب ان سے تھوڑی سی گفشپ کریں گے چونکہ کل جو واقعہ ہوا ہے بنگوٹ میں فائرنگ کا اور اس کے بعد اکبر شاہ صاحب اللہ ان کو جرن نصیب کرے جو فوت ہو گئے اور ان کا ایک بیٹا حسن انشاء جو زخمی ہوئے ہیں اسی حوالے سے ان سے تھوڑی سی گ شب بھی کریں گے آہ چونکہ اس حوالے سے کل یہ وہاں پہ انشائد تھے یہ موجود تھے اسپیشلی آہ جب وہاں سے ان کو اٹھایا گیا یعنی ہسپیٹل آنے کے لیے اور وہاں جو کاروائی ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ کافی کچھ جسار تھے تو بات بھی میری ان سے ہوئی تو اسی حوالے سے یہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات سنتے ہیں بغیر کی توقف کے ان کے پاس جاتے ہیں اسلام علیکم ظاہر بھئی ماشاءاللہ ظاہر بھئی آپ ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے چاہا کہ یہ سب لوگوں تک بھی پہنچ جائے اور مطلقہ اداروں تک بھی پہنچ جائے تو کہیے گے کیا ہے آپ کی کہانی جو ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی زبانی اصل میں ڈاک صاحب آپ کی بہت میرا بانی آپ نے مجھے ٹائم دیا ڈاک صاحب میں مقصد یہ ہے کہ کل میں نے جو دیکھا ہے مجھے انتہائی دوک ہوئے میں رات کو سو نہیں سکا پتہ نہیں کیا کیا سوچے مجھے آ رہی تھی میں تحصیل اگی کے اگرار اور تنول کے تمام بھائیوں سے یہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو ایک بار ضرور سن دے اس کے بعد جو رایہ آپ دیں گے جو بات آپ کریں گے میں وہیں کروں گا لیکن ایک بار ضرور سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شہر کریں کیونکہ یہ نہ تو میری ذاتی مفاد کے لیے ہے اور نہ کسی پارتی کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں ڈاک صاحب جب مجھے اطلاع ملی تو میں چونکی سلاکے کا چرمین گئی مجھے اطلاع ملی کہ بانپورٹس کے قریب فائر ہو گیا ہے اور باپ اور بیٹا زخمی ہے سب سے پہلے میں نے ایسے چو کو کال کیا اور ایسے چو کو بولا کہ وہاں پہ مسئلہ ہو گیا ہے آپ وہاں پہ اپنی نفری بیجیں تو وہ چونکے کل بارہ روی بیوال بھی تھا تو اس نے کہا کہ میں نے فری بیج رہا ہوں پھر میں نے ون ون ٹو ٹو پہ رابطہ کیا مانسیرہ سے ان سے میرا رابطہ ہوا اور میں نے انہیں جگہ پتا جی جہاں سے گاری گئی اور ان لوگوں کو اٹھا کے آسپیٹل تک ہوئی تو میں چونکے بازار میں بیٹھا ہوا تھا میرا حلکہ تھا میرا حق تھا کہ میں وہاں جاتا اور حالات دیکھے جب میں ہسپیٹل کو پہنچا تو یہ اکبر شاہ جو ہے یہ سٹیچر پہ لیٹا ہوا ہے اور پانچی راؤنڈ اسے لگیں پانچی راؤنڈ بیک سے اس کے لگیں اور آگے سے نکلیں تو یہ پانچی سراخ بھونیوں کے نہیں تھے یہ بارہ سراخ بارہ سراخ سے مسلسل خون دے رہا ہے میں یہی چیخ راؤنڈ کہ آپ ایسے کریں کہ اس خون کو بند کریں اور اس کو خدارہ یہاں سے آگے بیجیں آپ کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے اس کو آگے بیجیں کہ آگے اسپیٹل میں جا کے اگر بارہ سراخوں سے خون نکلتا رہا تو یہ مر جائے گا انتہائی افسوس کے ساتھ میں تو ڈاکٹر سے بھی گلہ نہیں کرتا اور پولیس سے بھی گلہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا کوئی فرازز ہوگا جو وہ کرتے تھے لیکن کم از کم ایک ڈیڈ گھنٹہ انہوں نے وہاں پہ اس مریض کو روکوائے ایک ڈیڈ گھنٹہ کے بعد زبردستی میں اس کو لے کے آگے میں پانچھ ہی گھنٹے اس پہ لگ چکے پانچھ ہی گھنٹے میں تو ہی کے تاؤن کی بیلز بہت بڑی ہے لیکن بارہ سراخ اس میں کر لے اور پانچھ ہی گھنٹے تک مو بھی مر لائی تو انسان کیا چیز ہے وہاں پہ ہم پہنچے تو اس کے اپریشن کے لیے انہوں نے اندر اپریشن تھیٹر میں لے گئے اپریشن تھیٹر سے جب ڈاکٹر نکلا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ بچ نہ سکا اس سے خون بہت زیادہ دے چکائے اور یہی جو ہے ایکسپائر ہے جو ہے انتہائی افسوس مجھے ہوا بہت زیادہ دکھ مجھے ہوا لیکن کیا کروں کس کے پاس جاؤں کس کو روں میں حکومت وقت سے کے پی کے تمام ذمہ داران لوگ سے زلہ منصرہ کے تمام ذمہ داران لوگ سے سرکاری افسران سے یہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ایک اپریشن تھیٹر تحصیب اگی میں بنایا ہے کل کے واقعہ کا میں چشمتید گوا ہوں اگر اپریشن تھیٹر اگی میں ہوتا تو خدا کی قسم اس کی جانتے بھی نہیں جاتی مجھے انتہائی دکھ ہے کس بات کا اس بات کا کہ کتنے لا شم باقی دوات سے اٹھا کے لے کے آئیں گے ہمارے کاندے ٹھک چکے ہیں ہمیں اگی میں کوئی چیز نہیں چاہیے آپ نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا اب بھی کچھ نہ کریں خدارہ کچھ بھی نہ کریں اگی کے لیے لیکن ایک اپریشن تھیٹر جو ہے یہ اگی میں لائے جائے اتنی بڑی بڑے لوگ اتنے بڑے بیمار اتنے بڑے آت ساتھی آم پہ ہوتے کہ یہاں سے ہمیں پٹے بٹا بات جاتے جاتے ہمارے بریج راستے میں دم توڑ دیتے ہیں آخر یہ ظلم ہمارے ساتھ کب تک ہوگا تاثیل اگراؤر کے اگراؤر اور تنول کے تمام لوگوں سے میں یہ ترفاظ کرتا ہوں کہ کب تک چھپ رہا ہوگے کب تک اپنوں کی لاشیں اٹھا کر لاتے رہو گے آؤ نکلیں اس کے خیال میں باقیرہ آج سے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ایک تحریک شروع کرتا ہوں اس کے بارے میں اس اپریشن تھیٹر کے بارے میں میرا خیال ہے تقریبا ایک دو ڈاکٹر اس پہ لگتے ہوں گے کہ جو اپریشن کرتے ہیں باقی ان کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں وہی قسائی والا سامان ہے ان کے پاس یہ ڈوکے موقع ہیں اور کینچیاں اور چوریاں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھو ہنڈرت میں سے شار پانچ لوگ حادثاتی طور پہ اگر وہ ایکسپائر ہوں گے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا لیکن نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے کل اگر اس بندے کو جس ٹائم میں اس کو اسپیٹل لے کے آیا اور اس کو اس ہسپیٹل میں ٹائم پر ٹریٹمنٹ ملتا تو خدا پاک کی قسم یہ ٹھیک ہو جاتا کیونکہ وہ بلکل ٹھیک تھا وہ ٹھیک ٹاک باتیں کر رہا تھا اس میں چھ گھنٹے اس کے بارہ اس کے پیٹ میں بارہ سراخ بنے ہوئے تھے بارہ سراخوں سے مسلسل خون نکل رہا ہے اور وہ چھ گھنٹے تک وہ پراسس کے پیچھے گھوم رہا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ یہ ایمگولینس جو تاسیلو کی نے ہمیں دیا یہ مانسیرہ سے آگے نہیں جا سکتا یہ مانسیرہ کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا ایک ڈیٹ گھنٹہ وہ اس میں لگا دیتا ہے اور ایک ایمگولینس سے اتارو دوسرے ایمگولینس کو گالاؤ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ میں حق کہہ رہا ہوں اس سے میں پیچھے نہیں ہوں گا اللہ کے حقوں سے ابھی تو میں نے ابتدا کیے اب انشاءاللہ آپ دیکھیں میں انتہا تک اس بات کو لے کے جاؤں گا اور میرا اللہ سے وعدہ ہے جو میری بچوں کچھوں عمرے اب اس وقت تک مجھے موت نہ لائے جب تک ہی اپریشن تھیٹر میں یہاں تاسیلو کی میں علاقے نہیں جھول گا میرا اللہ سے وعدہ ہے آپ تمام لوگوں سے تاسیلو کی کے دربن اور تاسیلو کی کے لوگوں سے مجھے تو افسوس ہی ہے کہ ڈسٹرک مانسیرہ ہے مانسیرے میں بھی یہ سعودیات نہیں ہے آپ کو چڑھنے ہی ہسپیٹل میں بھی یہ سعودیات نہیں ملتے دل تو کہہ رہا ہے کہ میں ہکمرانوں پر لانک کے بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ایک ایک ایکسیننٹ کا مریض اس کا علاج ہو سکے آپ کا کسی پہ فائر ہو کے وہ اس کا ٹائم پہ علاج ہو سکے اس تاسیل بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب آپ تاسیل کی سعودیات اس کو فرام نہیں کر سکتے تھے آپ نے تاسیل کیوں بنائی دوستو ساتھ ساتھ میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں یہ تھا میرا مقصد میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ جو آہندہ کی باتیں وہ میں ساتھ ساتھ ڈاکٹر رتیب چاند صاحب کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ میری ویڈیو دیکھتے جائیں اس کو شیئر بھی کریں اس کو لائک بھی کریں اس کو اپنوں تک بھی پہنچائیں اور میرا ساتھ دیں اگر آپ کے دل میں یہ کہ کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے کوئی خان کوئی نواب کوئی ملد کوئی جاگردار آپ کا مسئلہ حل کرے گا تو خدا پاک کی قسم یہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ لیں گا یہ مسئلے ہم غریب خود اکھٹے ہو کے اپنے مسئلے حل کریں گے تو آج سے میں نے اپنا جان اور مال اس کے اس پر قربان میں انشاءاللہ یہ وعدہ ہے میرا آپ کے ساتھ کہ میں آج سے اس کے پیچھے نکل گیا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد جہاں تک مجھے جانا پڑے اگر آپ بھائی میرے ساتھ ہوگے تو خدا کی قسم بہت جلد ہی میں یہ اپریشن تیٹر کوکی میں تائنات کروں گا لیکن اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو اکیلے اللہ چکتے انسان اکیلے کیا ہوگا میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے دین کی قضاء آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں دیکھیں آج کل میں نے جو دیکھا ہے ایسے ہزاروں لاشم ایوٹ آباد سے اٹھا کے اپنے تاثیر میں لے آئے کب تک اٹھائیں گے تک چکے ہیں ہم کب تک اپنے اپنوں کی لاشیاں اٹھا کے لائیں گے آخر یہ قانون کس لیے بنائیں اس قانون کا کیا ناکام کیا ہے ٹیکس ہم دے رہے ہیں وزری پہ دے رہے ہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم ٹیکس نہیں دیتے شرابت سے دے رہے ہیں کبھی بھی آواز نہیں اٹھائی لیکن ابھی چھپ نہیں رہیں گے ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے تاثیر ہوگی میں ایک آپریشن تیٹر ہمیں چاہیے جس میں گولی لگنے کا فورن اپریشن ہو جس میں ایک سیژن کا فورن اپریشن ہو اور ہڈیوں کا سسٹم ہو یہ میں وزیراعلا ساب سے میں جناب سپیکر سواتی صاحب بابر سلیم سواتی صاحب سے میں ایم پی اے صاحب سے میں ام این اے صاحب سے میں لائک محمد خان صاحب سے میں آزم خان صاحب سے ان سب سے مینہ وفظانہ صلاح الدین صاحب سے ان کا بھی ایک نام ہے وہ بھی اللہ تعالی نے ان کو بھی ایک مقام دیا ہوا ہے ان تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا ہمارے یہ مسائل کو حل کر لے اگر ہمارے مسائل کو حل نہیں کریں گے تو روز میکشر میں آپ کا اگریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا نہ وہاں پہ آپ کو ہم سے کوئی بچا سکے گا اور نہ انشاءاللہ آپ کو کوئی وہاں پہ بچانے والا ہے جو آپ کو بچائے گا دوستو اس فیغام کو شیئر کرو اور میرے ساتھ نکلو کہ ہم اپنے علاقے کے اس مسائل کو ختم کر سکیں بہت میروانی ڈاکٹر رتیچان صاحب انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں جو باتیں امی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے ساتھ نکلے میری مدد کریں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اپنے عوام کے لیے اپنے غریب پرور لوگوں کے لیے یہاں پہ کچھ فیسیلٹی لائیں اور یہاں پہ ان کے دیلیس میں ان کے مسائل حل ہو اور انشاءاللہ اس طرح ہمارا علاقہ دن دگلی اور رات چک بھی ترقی کرے گا اور اگر ایسے ہم نہیں کریں گے تو اسی طرح ہر روز ہمارا ایک پیارا جو ہے وہ ہم سے مر جائے گا اور ہم ہاتھی ملتے رہ جائیں گے انشاءاللہ وہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی بہت میرا بانی میری طرف سے اگراؤر تنول دربن تاثیر کے تمام بھائیوں کو اسلام لیں